اگر آپ اپنے حالات سے خوش نہیں ہے تو حالات بدلے جگہ بدلے عمل بدلے سوچ بدلے آپ کوئی درخت تو نہیں ہے جو اپنی جگہ سے ہل نہیں سکتا ناقابل برداش لمحوں میں دل کو صبر آ جانا اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تمہارے اسمائش کے ذریعے اپنے قریب کرنا چاہتا ہے بے قدری کی انتہا تب ہوتی ہے جب آپ قیمتی ہو کر بھی کچھ لوگوں کے لیے مفت ہو جاتے ہیں کبھی کبھی ندلہ سے اچھے لگتے ہیں ندلہ سے دینے والے بڑی عزیتناک ہوتی ہے یہ ہمدردیا کسی دن آپ کو ادراک ہوگا کہ بعض لوگوں سے دور ہو جانا آپ کی کامیابی تھی کسی کو نظرانداز کرنا آپ کی کامیابی تھی کسی کو نظرانداز کرنا زندگی اور بعض کو ان کے ناموں اور خطوط سمیت طلب کر دینا زندگی کا اصل فہمتا کچھ لوگ اپنے آپ کو انسان نہیں پریشتہ سمجھتے ہیں ان کے کام بھی پریشتوں جیسے ہیں یعنی دوسروں کوئی گناہ اور برائیوں کا حساب رکھنا ایک تنہائی کے سوا کچھ نہ رہا پاس میرے میں نے اپنے آپ سے زیادہ چاہا تھا اپنوں کو یہ جو بولتے ہیں نا ہم کبھی نہیں چھوڑیں گے یقین مانو یہ بہت لمبی لمبی چھوڑتے ہیں بدلنا کون چاہتا ہے مجبور کر دیتے ہیں لوگ پاس لے جب دلوں میں آ جائے نہ تو پاس رہنے یا نہ رہنے سے کوئی پرک نہیں پڑتا دعا کرنا نہ چھوڑے وہ اٹھے ہاتھوں کی لاج رکھتا ہے اور دکھ تو یہ ہے کہ اتنے سالوں بعد بھی ہم بات تو کرتے ہیں مگر بات نہیں کرتے لے جاؤ اپنے جھوٹے وعدے اگلے عشق میں تمہیں ضرورت پڑے گی اتنا باغا تھا ایک شخص کے پیچھے پاؤ سے زیادہ دل تک گیا میرا ہمیں دوسروں سے کیا تکلیف ہے یہ تو ہم جانتے ہیں لیکن ہم یہ جانناک سر بھول جاتے ہیں کہ دوسروں کو ہم سے کیا تکلیف ہے دنیا کا ہر تعلق غلامی ہے آپ جتنے سیادہ تنہا ہے اتنے سیادہ اچھے ہیں وہ عورت بے وقوب ہے جو یہ سمجھتی ہو کہ اس کا حسین ہونا کافی ہے یہاں تو بہت سی حسینہ اطلاق شدہ ہے نہ جانے کیسے لوگوں سے پڑ گیا ہے واسطہ ذکر خدا تو کرتے ہیں خوپ خدا نہیں کرتے قرآن پاک بار بار کہتا ہے نہ امید نہ ہو کمزور نہ پڑو غمگین نہ ہو بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے جسمانی بیماری یا مالی نقصان سے پریشان نہ ہو یہ ایک قسم کا صدقہ ہے جو بڑی مصیبتوں کو ٹال دیتا ہے ہمیں کوئی پہچان نہ پایا قریب سے کچھ اندے تھے کچھ اندیروں میں تھے کبھی کبھی ٹوک ریچی ہوتی ہے ایک تو راستے کی رکاوٹوں کا پتہ لگ جاتا ہے اور سب سے بڑھ کر سنبالنے والے اور چوڑنے والے ہاتھوں کا پتہ چل جاتا ہے مخلص انسان نرم ریت پر چلنے والے شخص کی مانن ہوتا ہے جس کی کوئی آواز نہیں ہوتی لیکن اس کا نشان موجود رہتا ہے جو دروازے اب پر بند ہو جائے انہیں کٹ کٹھا کر اپنی عزت نفس نہ گرائے لوگوں کو وقت دے موقع دے عزت دے حال پوچھے قدر کرے دل میں رکھے لیکن کسی سے تعلق کی بھی ایک نہ مانگے رشتوں کا ایک روپ مطلب پرستی بھی ہے کٹ پتلی کی طرح جی حضوری کرتے رہو تو سب ٹیک ورنہ رشتے کچھے داگے کی طرح ٹوٹ جاتے ہیں جو آپ پر اعتبار کرتا ہے وہ آپ سے کبھی وضاحت نہیں مانگے گا شیخ صادی سے کسی نے پوچھا انسان میں کتنے عیب ہوتے ہیں پرمایا بے شمار عیب ہے لیکن ایک خوبی سب پر پردہ ڈال دیتی ہے ایک امید ہے جو ہر روز مجھے جینے کا سہارہ دیتی ہے ایک دن اللہ میری تمام دعائیں سن لے گا ایک دن سب کو جیت کر بھی موت سے ہار جانا ہے پتہ ہے میری زندگی کیسی ہے سارا دن ٹینشن میں رہنا رات رو کر گزارنا اور صبح ہنستے ہوئے چہرے کے ساتھ سب کو نظر آنا عظیم لوگ قابو کی طرح ہوتے ہیں جو اپنا نشمین بلند و بالا تنہائیوں میں تعمیر کرتے ہیں جب انسان تنہا ہوتا ہے تو خود کو کہتا ہے اور جب حجوم میں ہوتا ہے تو لوگ اسے کہتے ہیں پیسلا تم پر ہے کہ تنہائی بہتر ہے یا حجوم جو شخص چاہتا ہے کہ اللہ اس کے دل کو کول دے اور اس علم و حکمت سے نوازے تو وہ تنہائی اختیار کرے کم کائے اور بے وقوب لوگوں سے دور رہے اسی طرح بعض ان اہل علم سے بھی دوری اختیار کر لے جن کے پاس انصاب اور عدب نام کی کوئی چیز نہیں ہے جس شخص کو تنہائی میں گناہ کا موقع ملے اور وہ خدا کو یاد کر کے اپنے کندے پر بیٹے پریشتوں سے شرمندگی محسوس کرتے ہوئے گناہ سے دامن بچا لے تو خدا اس کے سارے گناہ معاف پرما دے گا چاہے وہ جن و انس کے گناہوں کے برابر ہو جب تک وہ پانے میں لے تنہائی ختم نہیں ہوتی حضرت علی نے پرمایا جب تم کسی کو اکیلا دیکھو تو سمجھ جاؤ کہ وہ ایک سچا انسان ہے کیونکہ بیڑھ ہمیشہ مناپق کے ساتھ ہوتی ہے تنہا انسان کو کبھی تنہا نہ سمجھنا کیونکہ جو تنہا ہوتا ہے اس کے سب سے قریب اللہ ہوتا ہے آپ کی محبت بھی سچی ہے آپ دعاؤں میں بھی روتے رہتے ہو پر وہ محبت نہیں ملتی تو اس کا مطلب ہے کہ کہ وہ شخص آپ کے لئے اچھا ثابت نہیں ہوگا وہ تمہارے لائق نہیں ہے اس لئے اللہ آپ کو اس شخص سے نہیں ملواتا زندگی بر اس لئے ہم کچھ نہیں جانتے اور اللہ تو ہر شئے سے باخبر ہے حرام کی کمائی سے بنگلہ بنا کر باہر تختی فرما شا اللہ لکھ کر شیطان بھی حیران ہوگا کہ یہ بحروپیہ تو مجھ سے بھی دو قدم آگے ہیں اور پھر کبھی کبھی ہمیں ٹیک ہونے کے لئے دواؤ کی نہیں بلکہ کسی خاص شخص کی توجہ کی ضرورت ہوتی ہے